اعوذ بی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لغوی مینی واپس آنے کے ہیں دینی اسطلاح میں اس سے مراد انسان کا اللہ تعالیٰ کریمت کی طرف پلٹنا ہے اسی طرح اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ ان سے بچنے کا عزم کرنا بھی توبہ کہلاتا ہے قرآن و حدیث اور عیمہ طاہرین علیہ السلام کے عقال سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کر لے اور اپنا گناہوں پر شرمندہ ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے توبہ کا دروازہ سب گناہ گاروں کے لئے کھلہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے لیکن یہ دھیان رکھنا چاہئے کہ میں زبان سے توبہ کر لینا یا وقتی طور پر شرمندہ ہو کر ایک ادھ آنسو بھا لینا کافی نہیں امام علی علیہ السلام نے توبہ کی جو شرطیں بتائیں ان میں سے چند یہ ہیں انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو ایندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ رکھتا ہو لوگوں کے جو حقوق حقوق پہلے ادا نہ کیے ہو انہیں ادا کرے اگر انسان یہ سب کچھ کر لے تو اس کا توبہ کرنا اسے فائدہ دے سکتا ہے صرف وقتی مصیبت دور ہونے کے لیے توبہ کرنا اور سیبت کے ٹال جانے پر دوبارہ گناہ کرنا نفاق کی علامت ہے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس سے اپنی غلطیوں کو غلطیوں اور کتائیوں کی معافی مانگیں اس کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کی سزا سے ڈرتے رہیں یہیں بھلائی اور نجات کا راستہ ہائے سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے والسلام